اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جنریٹر ہے کیا یعنی ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں وہاں پہ بجلی کیسے پیدا ہو رہی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں لیٹسے کسی نے جنریٹر رکھا ہوا ہے تو وہ جنریٹر ایکچولی بجلی کیسے پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ کانسپٹ آف الیکٹرسٹی پروڈکشن جو ہم جنریٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کانسپٹ ہے جو ہمارے سارے پاور پلانٹس ہیں کنونشنل پاور پلانٹس ہمارے جو تھرمل پاور پلانٹس یعنی کول پر چلنے والے کوئلے پر گیس کی اوپر یا ہمارے ڈیزل کی اوپر چلنے والے یا ہائیڈرو پاور پلانٹس یا نیوکلو پاور پلانٹس وہ سارے کس طرح چاہ رہا ہوتا ہے ان کا بیسک کانسپٹ جو ہے جو الیکٹرسٹری پروڈکشن کا وک ہے بیک اینڈ پر میکنزم ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں کہ کس طرح ڈیفرنٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن مینی جنریٹر ہے کہ ہم لوگ اس کوئل سٹڈی کریں گے کہ کیسے ہم لوگ ای ون گھر میں بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا میکنٹ کیا ہے تو ہمارے پاس ایک میکنٹ ایک اس طرح کا سمپل آپ کہہ لیں کہ ایک مٹیرل ہے ایک فیرو مگنٹک مٹیرل ہے جس کے اندر کے جس سارے ایٹمز ہیں وہ ایک ڈیریکشن کے اندر الائن ہوئے ہیں یا ایک ڈیریکشن کو وہ فیس کہہ رہے ہیں سارے کی سارے جس کے جیسے اس کے پاس ایک پروپٹی ہے انویزیبل پروپٹی کہہ لیں کہ اس کے پاس فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن آ جاتی ہے یہ اپنے ہی جیسے مٹیرل یعنی جیسا آئرن ہے وغیرہ ان کو یہ اٹریک کر سکتا ہے ریپل کر سکتا ہے اور کس کا کر سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی لائن آف فورس یا فیل لائن کے اندر آتے ہیں فیل لائن کا مطلب ہے کہ یہ لیٹس ایک مگنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مگنٹ کا یہاں پہ جو آپ کو وائٹ پارٹ نظار ہے جو جو ہلکا سا روشن ہوا ہوا یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس مگنٹ کی سٹرنٹھ ہے جہاں پہ یہ مگنٹ کسی بھی چیز کو فیرو مگنٹک مٹیرل کو اٹریک کر سکتا ہے یہ ریپل کر سکتا یا ایک اور مگنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم فیل لائنز دیکھ لیتے ہیں تو آپ جیسے اس کے کلوس پہنچیں گے تو آپ کو دیکھیں گے اس کی فیل لائنز جو ہے مگنٹک فیل وہ بہت ادا سٹرنگ ہے اور جیسے جیسے ہم اسے دور جاتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویک ہوتی جاری ہے اور ایک پائنٹ آئے گا جہاں پہ اس کی فیل لائنز آلموس زیرو ہو جائیں گے جیساں یہاں پہ یہ زیرو ہیں آلموس یعنی اس پہ اوپر اس کا افیکٹ بلکل ب بھی کچھ مطلب یہاں پہ جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بلکل اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا تھا ہلکی سے فیل لائنز کر رہا ہوتا ہے چیز کے اوپر لیکن وہ اتنی نوٹسپل نہیں ہوتی کہ اس کو ٹریک کر سکتے یا ریپل کر سکے اپنے یعنی کسی مٹیریل کو اپنے دفع کھینچ سکے ان سیمپل ورڈ تو ہمارے پاس ایک مگنٹ ہے جس کی پروپرٹی ہے کہ اس کی فیل لائنز کرتی جس کے اندر وہ کسی چیز کو ٹریک یا ریپل کر رہ تو ہم اس کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں فیرادے کے اکارڈنگلی فیرادے ہمیں یہ سجیست کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک مگنٹ ہو یعنی ایک مگنٹک فیل لائنز کرتی ہے جو کہ ہم لوگا نے اس کے ترور دیکھ لیا یہ جس کی فیل لائنز کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی فیل سب سے زیادہ سٹرونگسٹ ہے میڈ میں سٹرونگسٹ ہوتی ہے لیکن سائٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کی فیل لائنز کر رہی ہے جیسے جیسے ہ رہے ہیں دور تو یہ زیر ہوتی جا رہی ہے یعنی کم ہوتی جا رہی ہے تو لیٹس ہم اس پوائنٹ بھی اوپر ہی رکھ لیتے ہیں تو فیرادے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مگنٹک فیل جو بکاوز آف اس مگنٹ کریٹ ہو رہی ہے جو ہمیں یہاں پر شو ہو رہی ہے کہ ہم نے اس فیل دیکٹر کے درور دیکھا ہے تو اگر ہم اس کو اس کے اندر ویریشنز لے کر آئیں اس کے اندر ہم چینجز لے کر آئیں اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس کہہ لیں کہ کوپ مگنٹر ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم سور سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس فیرادے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مگنٹک فیلڈ ہو اور ہمارے پاس ویریشن ہو یعنی مومنٹ ہو اور ایک کنڈکٹر ہو ہمارے پاس تو ہمارے پاس اگر ویریشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ای 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 فروڈیوز ہوتا ہے اور جب کلوز پاس ہو تو ہمارے پاس کرنٹ اس کی وجہ سے فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے میرے پاس یہ میکنٹ ہے اور یہ میرے پاس ایک کنڈکٹر ہے بٹ اس نے مومنٹ کچھ بھی نہیں ہو رہی تو اس کو میں موو کرا لیتا ہوں اس کو جو میں موو کرا لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پر اگر آپ فوکس کریں لیٹسے تو اس میں میرے پاس پیگنٹک فیڈ 11.34 ہے لیکن جیسے میں اس کو موو کرا لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2200 تک ریچ کر جاتی ہے اور کم زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کیا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس والٹیجز پروڈیوز ہو رہے ہیں اگر آپ اس پوائنٹ کو فوکس کریں تو یہ ہمارے پاس والٹیجز پروڈیوز ہو رہے ہیں میں جب اس کو رائٹ ڈریکشن میں موو کرتا ہوں نار ڈریکشن کے اندر تو آپ کے پاس پوزیٹیف فلس آ رہی ہے واپس جاتا ہوں تو آپ کے پاس ساؤت پوز کی طرف جاتا ہوں تو آپ کے پاس نیگٹیف آ رہا ہے یعنی پوزیٹیف نیگٹیف اس کی ویریشن کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے جب اس کلوز پات کیا ہوئی یہ آپ کو الیکٹرانز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کنڈکٹر کے اندر جو کہ پہلے سے اگزیسٹ کر رہے ہوتا ہے لیکن آپ جب اس کو موو کرتا ہے تو الیکٹرانز اس کے موو کر رہے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ ایک لیٹ سے بلپ لگا لیتے ہیں تو اس کی مومنٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس الیکٹرسٹی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک بیسک سیمپل سا کانسیپٹ ہے ہمارا کہ یہ الیکٹرسٹی پروڈیکشن کا مین کانسیپٹ ہے تو ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نظر میں کانسٹنٹی موو کروانی سکتا اور لیکٹسے میں الیکٹرسٹی پروڈیوس کروانی ہے تو اس میگنٹ کی سٹرنٹ جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا لیکٹسے میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں اور اس کو موو کراتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی اوپر ایفیکٹ اتنا زیادہ نہیں آرہا لیکسے میں اس کو یہاں موو کراتا ہوں تو آپ کے پاس یہ پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی اور آپ کے پاس والٹیج بھی نہیں انٹریکٹ ہو رہا تو ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس میگنٹ ہے اس کی سٹرنٹ کو بھی انکریز کیا رہا ہے تو ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ ہے الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتے ہیں کی مو منٹ ہوتی ہو مو Ahora جانبا مکونت کا ہوخہ تو اگر مو کھر رہا ہتا ہے تو اگر مو کھر رہا ہتا ہے Cruz لیکٹر فیلد کی مو منٹ ہے فیلد ہمارے پاس اس کیrence کیا ہوں نبنے لگ ایسے فج مال بڑی کو مطبع اس کے سورٹ کو اگر ہم لوگ چینج کریں اس کا مہازی ش בש مطبع بڑی تو اس کے فجر اس نے کمی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس ایک سپیسک پائنٹ پہ 3.08 ہے الیکٹر فیلڈ جیسے جیسے میں اس کو اس کی فیلڈ چینج کروں گا یا اس کو سپلائے زیادہ اس کی انکریز کروں گا تو یہ 30.78 ہو چکے اسی پائنٹ پہ میں چینج یہ کہ کونسٹنٹ ہی ہے اس پائنٹ پہ لیکن جب فیلڈ میں اس کو جو پیچھے سپلائے دیکھے سٹرانگ میکنٹ بنا دیا بھی کونسٹنٹ ہی ہے لیکن اگر میں اس کو ایسی سپلائے دے دوں تو آپ دیکھیں گے یہ کونسٹنٹ آ رہی ہوتی ہے تو ان تین کونسٹنٹ کو کہ ہمارے پاس ایک میکنٹ کیا ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس میکنٹ کے اندر ویریشن کی وجہ سے مطلب ویریشن اور کنڈکٹر ہو تو فیلڈ لوگ کے اکارڈنگ لی ہمارے پاس والٹیجز پروڈیوز ہو رہے ہیں تو پھر ہم نے الیکٹرومیگنٹ کی ویریشن دیکھ لی مطلب الیکٹرومیگنٹ کے ساتھ پروڈیوز کرتے ہیں کہ میکنٹ میرا سٹرانگ و پاورفل ہو اب ہم مین کونسٹنٹ کے طرف چلے جاتے ہیں ہمارے پاس جنیٹر تو یہ وہی کونسٹنٹ جو میں نے ابھی آپ کو وضایا تھا سیم ایس کہ فیرڈ لوگ اکارڈنگ لی میرے پاس ایک میکنٹ ہونا چاہیے میکنٹک فیلڈ مینز یوں میکنٹ کی طرف پروائیڈ ہو رہی ہے جو ہم الیکٹرومیگنٹ کے طرف کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا سٹرانگ میکنٹ یا ویک میکنٹ لیٹ سے جتنا بھی ہم کریٹ کرنا چاہیں اور ہمارے پاس کوپر کی وائرز ہیں اس ٹائم یا کنڈیکٹر ہے سیمپل ہم کہہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جب میں اس کی ویریشنز لے کر رہا ہوں گا تو یہاں پہ کرنٹ پروڈیوز ہوگا تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یعنی وارٹی جیے میں پروڈیوز ہوگا ہم اس کو جب لوڈ کنیک کرتے ہیں تو کرنٹ اس کے اندرے سے پاس ہونا چروع ہو جاتے یعنی اس کو ڈرائیف کرتا ہے جساں گا میں یہاں پہ بلپ کنیک کر لوں تو اب ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ موجود ہے اب مین کونسپ کیا فیرڈے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں مومنٹ چاہیے ویریشن ویریشن اس طرح بھی آ سکتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں پہلے میگنٹ کو موف کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے پاس والٹیز پروڈیوز ہو رہا تھا دوسرا کونسپ یہ ہے کہ میں اس کو بھی موف کر سکتا ہوں اپنے کنڈیکٹرز کو دونوں کونسپ سے میں میں بلکل کوئی فرق نہیں پڑتا the main thing is the variation تو ہم لوگ ویسے normally power plants کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو میگنٹ ہوتا ہے اس کو ہی ہم موف کروا رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کنڈیکٹرز ہیں وہ سٹیٹک ہوتے ہیں یعنی جو آرمیچر کی اوپر ویسے لگی ہوئے ہوتے ہیں آپ کو اگر پتا ہے جنریٹر کا تو آرمیچر کی اوپر ہمارے کنڈیکٹرز لگی ہوئے ہوتے ہیں جو موف نہیں ہمارے روٹر کی اوپر مائنٹ ہم نے خود الیکٹرز بنایا ہوتا ہے جس کی ویریشن کی ویریشن سے ہمارے پاس ایم ایم ایف پروڈیوز ہو رہا ہے یا کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے جب ہم لوڈ اس کے ساتھ ساتھ کنیک کرتے ہیں مطلب ہے دہ انڈیوز لیکن ہمارا سیمپلی اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمارے پاور پلانٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہمارا سیمپل کونسپٹ ہے جس کتر ہمیں لوگ بجلی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اب پاور پرانٹ کے اندر مین کونسپٹ شر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میکنٹ تو ہے جو میں الیکٹر میکنٹ کتر ہی لیٹسے کر لیتا ہوں یا میں نارمل اسے ایک فکس میکنٹ ہی رکھ لیتا ہوں بار میکنٹ اور میرے پاس یہ کنڈکٹر زمین کنیک کر دیا لیکن میں اس کی مومنٹ کیسے کر رہا ہوں اور مومنٹ میں اس کی کونسٹنٹ کروانی ہے اور وہ کیوں کروانی ہے ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے لیکن ہم نے اس کی مومنٹ کروانی ہے اور کونسٹنٹ اس کو موف کرتے رہنا ہے تاکہ وہ الیکٹرسٹی پروڈیوز کر رہے کیونکہ میں کونسٹنٹلی موف کر رہا ہوں لیپ ٹاپ لرسے میں یوز کر رہا ہوں موبائل یوز کر رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کونسٹنٹلی الیکٹرسٹی چاہیے تو ہم وہ کیسے مومنٹ لے کر رہیں گے تو ہماری یہاں پہ پاور پلانٹس کے اندرز رہا ہوں ہیڈرو پاور پلانٹس کے اندر ہم پانی کو یوٹلائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ مومنٹalles ہو اور ہم لوگ dzoser سٹیم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں گیس پاور پلانٹ کے اندر ہم گیس کو یوٹلائز کر رہتے ہیں جو اس嘛گنٹ کو یا اس روٹر کو پش کرتا ہے یعنی اس کو موف کرواتا ہے جساں ہم لوگ یہاں پہ kalker دیکھئے ہیں پانی کی تو یہ میرے پانی ہے جیسے میں اس کو پانی میں نے فلو کرانے شروع کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تائم یہ ففٹی ریولویشنز پر منٹ کیو پر چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس یہ ویریشن ہو رہی ہے میکنٹ کی تو یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میکنٹک فیلڈ ویری کہہ رہی ہے میکنٹ میرا سٹیٹک مطلب بار میکنٹ ہے جو کانسٹ جس کی رہتی ہے اور آوٹپٹ ہمارے پاس نہیں آ رہے صرف اس کی جو ویریشن میں نے پروڈیوس کی ہے اب میں ہاتھ سے بھی موو نہیں کرا سکتا کہ میکنٹ وہ آپ سے موو کراتا رہا ہوں کانسٹنٹلی تو اس تائم میں نے ایک سورس کے تھوڑ جیساں ہائیڈرو فاور پرانٹس ہیں یہ میرا کانسٹنٹلی دریاء سے پانی آ رہا ہے جو میرے روٹر کو موو کروا رہا ہے تھرو میرے پاس جو شافٹ کیو پر ہمارے پر تربائن لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ جنریٹر جو پروڈیوس کر رہا ہے اب میں اس کو فارس موو کرانا چاہوں تو فارس کرا سکتا ہوں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ کون سا ٹائپ آف ہمارے پاس روٹر ہے سیلینٹ ہے یا نون سیلینٹ ہے یعنی سیلینڈکل ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جیسا ہمارے جو سٹیم ٹربائنز ہیں پاکستان کے اندر اگر ٹو پول مشینیز ہو تو وہ تقریبا ٹری ٹھاوزن آرپیم سکیو پر موو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہیڈو پاور پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں پولز بڑھا دیتے ہیں اس کی سپیڈ کام کر دیتے ہیں لیکن مین کونسیپ جو ہے وہ جنریٹر کا ہوفلی آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ وہ فیرلے کے لاغ کے چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو کونسٹنٹلی موو کروانا ہے اور کونسٹنٹلی موو کروانے کے لیے ہمیں پاور پلانٹس آئی ہوتے ہیں ایکچوال جو ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہونے چاہیے اور ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ جو اس کی ویریشنز ہیں یعنی جو کونسٹنٹلی موو کر رہا ہے اس کے لیے پورا پاور پلانٹ کا پیچھے کونسیپ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کول بند کرتے ہیں سٹیم پروڈیوز کرتے ہیں پانی کو بائل کر کے اور سٹیم ہم تربائن کو فیٹ کرتے ہیں تربائن اس کے تو موو کرتے ہیں تربائن کے ساتھ کپل ہوتا ہمارا جنریٹر کا یہ روٹر اور روٹر موو کرتا ہے تاکہ اور پھر جو ہمارے روٹر کے ساتھ جو اور میچر کی اوپر وائننگز لگی ہوئی ہوتی ہیں جو یہ کنڈکٹر لگتے ہیں وہاں پہ الیکٹریٹی پروڈیس ہوئی ہوتی ہے اب اس کی اوپر اگر میں ایک بلپ کنیک کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی لوڈ کنیک کر دوں تو یہ کونسٹنٹلی موو کر رہا ہے اب ہمارے پاس یہاں بھی ہنڈرڈ آرپی ایمز ہیں اس کو میں زیادہ آرپی ایمز پہ لے کے جاؤں گا یعنی اس کی فرکوینسی چینج کروں گا تو یہی ایفیکٹ آپ کو جو اس طرح آپ کو کونسٹنٹلی بلینکنگ شہ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمیں ہیومن آئے 35 ہرٹ سے اوپر جو بلینکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی اس طرح بھی ہماری جو لائٹس ہیں وہ 50 ہرٹس کی اوپر یعنی 50 ٹائمز آن اور آف ہو رہی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ہمیں شو نہیں ہو رہا کیونکہ جو ہماری آنکھ ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی اگر وہ لیسن 35 ہرٹس ہو تو ہم اس کو فلکرنگ افیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو جنریٹر کا کونسٹرپٹ کلی ہو گیا ہوگا تو اس چینل کو کہنے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو اور اللہ حافظ